کورونا کی دوسری لہر نے بھارت میں بھائیانک تباہی مچائی ہے سیکڑوں لوگوں نے اپنوں کو خویا ہے کتنے ہی لوگ اس مہماری کے دوران بے روزگار ہو گئے ہیں کئی پریواروں کے پاس دو وقت کا کھانا کھانے تک کے پیسے نہیں ہیں ایسے میں کورونا کی دوسری لہر کے کمزور پڑھنے کے ساتھ دیش نے چین کی سانس لی ہے لیکن یہ چین کی سانسیں پھر سے بے چینی میں بدل گئی ہے کیونکہ ایکسپرٹس نے دیش میں تیسری لہر کی چیتاونی دی ہے آئیے سمجھتے ہیں پورا ماملہ کیا ہے مہاراستر میں کوویڈ نائنٹین کو لے کر بنی ٹاسک فورس نے کورونا مہماری کی تیسری لہر کو لے کر کافی ڈرانے والی چیتاونی دی ہے ٹاسک فورس نے کہا ہے کہ مہاراستر میں کورونا کی تیسری لہر اگلے دو سے چار سب تہاں میں آ سکتی ہے ٹاسک فورس نے کہا کہ پچھلے تین دنوں میں جس طرح سے راج میں بھیڑ بڑھ رہی ہے کورونا نیاموں کا اُلنگن ہو رہا ہے یہ اسی کا سنکیت ہے ٹاسک فورس نے یہ بھی کہا ہے کہ کورونا کی تیسری لہر میں بچے زیادہ پرابہویت ہو سکتے ہیں یہ باتیں مکہ مندری ادھو تھاکرے کی ادھیاکشتہ میں ہوئی ایک بیٹھک میں بتائی گئی ہے اس بیٹھک میں ٹاسک فورس کے سدسیے سواسمندری اور ورشت ادھکاری بھی شامل تھے بیٹھک میں بتائی گئے ڈیٹا کے انسار کورونا مہاماری کی تیسری لہر میں سنکرمن کے ماملوں کی سنبھاویت سنکھیا تیسری لہر میں دوسری لہر کے مقابلے کئی زیادہ لگ بھگ دوگنی ہو سکتی ہے وہیں دوسری طرف پردار مندری نیریندر موڈی نے شکروبار کو ویڈیو کانفرنسنگ کے ذریعے کورونا فرنٹ لائن ورکرز کے لیے تیار کیے گئے کریش کورس پروگرام کی شروعات کی یہ کریش کورس دیش کے 26 راجیوں میں شروع کیا جا رہا ہے اس کے لیے قریب 111 ڈریننگ سینٹر بنائے گئے ہیں اس دوران پی اے موڈی نے کہا کہ آنے والی چنوٹیوں سے لڑنے کے لیے دیش کو تیار کرنا ہوگا اسی لیے ایک لاکھ فرنٹ لائن ورکرز کو تیار کرنے کا مہا ابھیان شروع کر دیا گیا ہے کہا جا رہا ہے کہ تیسری لہر کو لے کر کیندر سرکار سچیت ہو چکی ہے راجستان میں کورونا کی دوسری لہر کابو میں آنے کے بعد چکتسہ ویبھاگ نے سیمپلنگ 48 فیصدی تک گھٹا دی ہے اس کے پیچھے کارن یہ بتایا جا رہا ہے کہ جب کسی میں بیماری کا لکشن ہے ہی نہیں تو زبرجستی کیسے ٹیسٹ کیے جا سکتے ہیں لیکن ایکسپرٹس کی مانے تو ٹیسٹ کم کر دینے سے کورونا کی تیسری لہر کا بتا نہیں چل سکے گا جسے تیسری لہر اور زیادہ تباہی مچا سکتی ہے اس لیے کورونا ٹیسٹ کی سنخیہ کم نہیں ہونی چاہیے کورونا مہماری سے جڑے ڈیٹا کو دیکھیں تو کورونا گائیڈائنز کا سکتی سے پالن اور زیادہ سے زیادہ جن سنخیہ کو ویقسن لگانے سے ہی کورونا کابو میں آتا ہے کئی دیش ان چیزوں کا استعمال کر کورونا کو لگ بھگ پوری طرح سے ہرا چکے ہیں اب دیکھنا یہ ہے کہ شاسن پرشاسن کورونا کو کابو میں کرنے کے لیے کیا قدم اٹھاتا ہے موسیقی